گوڑ مونی بری آپ سبھی لوگ کو میں رام رام بھی بولنا چاہوں گا سبھی لوگ کا سواگت ہے لائیو اسٹریم میں اور کچھ ہی سیکنڈوں میں بزار بھی کھلنے والا ہے کل تو کافی والٹیلٹی بزار کے اندر ہم لوگوں کو دکھائی دی ہے اوپر کی طرف اگر ہم بات چیت کریں تو یہ ایک زون دکھائی دے رہا مجھ کو یہ 44135 سے لے کر کے 44100 کے اسپاس کا زون ہے جہاں پر ہم ایک ریزسٹنس دیکھ رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا کلر بھی کر دوں بہت آرام سے بہت تسلی سے ٹریٹ کرنے کا پریاز ہم لوگ کریں گے بزار کھل چکا ہے بہت تسلی سے بھی بیٹھی ہے کچھ لیولز ہیں جو کہ یہاں پر آل لیڈی پہلے سے ڈروہ کر رکھے ہیں کچھ نئے لیولز ہیں جن کو میں ڈروہ کرنے کا پریاز کروں گا یہ پرٹیکلار لیول ہے جہاں پر کل آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار یہ ریزسٹنس کی استطیعی ہم لوگوں کو دکھائی دی تھی اور یہ لیول ہے اس کو میں ایڈنٹی فائی کر دیتا ہوں یہ نائنٹین ٹو ایٹ ایٹ کا لیول ہے اور یہ ایک زون میں نے ایڈنٹی فائی کیا ہے بینک نفتری کے اندر فورٹی فور وان تری فائب سے لے کر کے فورٹی فور زیرو نائن فور تک یہ ایک ریزسٹنس کی استطیعی ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہے چلی بھی مارکٹ کے اوپر چرچہ کرتے ہیں مارکٹ اور لیڈی اوپن ہو چکا ہے میں بھی آپ سے یہی نویدن کروں گا کہ آپ کبھی فوکس بازار کے لیولز کے اوپر ہی ہونا چاہیے کل ایک پڑکولر زون یہاں پر جس کے بعد ہم کو ایک کافی کریش دکھائی دیا تھا اسی زون کے لیولز کو میں آپ پر ایڈنٹی فائی کر رہا ہوں اسی زون کے لیولز کو یہاں پر میں ایڈنٹی فائی کرنے کا پریاز کروں گا لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ میں لیولز کو کیسے ایڈنٹی فائی کر رہا ہوں تو پہلے میں نے کینڈلز کو ایڈنٹی فائی کیا ہے اور کینڈلز کو ایڈنٹی فائی کرنے کے بات میں لیولز کو ایڈنٹی فائی کروں گا تو یہ جو دو کینڈلز ہیں ایڈinho دو کینڈلز کے ہائی اور لوگ کی زون کو میں یہاں پر نوٹ کرنا چاہوں گا اس کے بات کنڈلز کا ہائی اور لوگ 19320 سے 19304 دیکھتے ہیں کیس کے اوپر ستھی کیا دکھائی دیتی ہے اب یہ کچھ لیولز میں نے ایڈنٹی فائی کی ہے نیچے کی طرف اگر میں سپورٹ کی بات کروں تو بینگ نپٹی کے اندر یہ سپورٹ ہے سپورٹ کے لیولز بھی آپ لوگ کے سامنے میں پرزن کرنا چاہوں گا یہاں پر ملٹپل سپورٹ آخری دو دھائی گھنٹے میں ہم لوگوں کو دکھائی دیا تھا پھر یہاں پر ہم کو یہ سپورٹ دکھائی دیا تھا جو زون ہے اسی زون کو میں ایڈنٹی فائی کر رہا ہوں اور اس زون کے لیولز اس کینڈل کے مادیم سے ہیں 43,929 سے 43,897 یہاں پر میں سپورٹ کے امید کروں گا 43,929 سے 43,897 تو یہ کچھ لیولز ہیں ابھی جیسے اگر ہم نیفٹی کا ہائی دیکھیں تو پریویئرز کینڈل کا نیفٹی کا جو ہائی بنا ہے وہ لگ بگ اسی لیول کے اوپر بنا ہے اگر آپ نوٹیس کریں ابھی نیفٹی نے جو ہائی بنایا ہے یہ پہلے پانچ منٹ میں نیفٹی نے جو ہائی بنایا ہے کیا بنایا ہے یہ 19302 کا ہائی بنایا ہے یہ ربگ وہی لیول ہے جو ہم نے ایڈنٹی فائی کیا ہے تو ابھی فیلال شروعاتی کچھ منٹوں میں جو لیول ہم نے ایڈنٹی فائی کیا ہے وہ تھوڑے سے کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تھوڑے سے ویدیوت پروائیت ہوتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ویدیوت کا پروائی دکھائی دے رہا ہے 19303 کے لیول پر ویدیوت پروائیت ہوتی ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر بیک ٹو بیک دو ہائیز ابھی بنتے ہوئے دکھائی دی ہیں انتراشتے بازاروں کی بات کریں تو کل امریکی بازاروں میں تھوڑی سے گرابٹ رہی اور ابھی ایجین بازاروں کی بات کریں تو جیپان تھوڑا سا تیزی ہے چائنہ کا بازار بھی تھوڑا تیزی ہے بہت زیادہ نہیں لگن پھر بھی ٹک ٹاک ہے پہلے بینک نفٹی دیکھ لیتے ہیں بینک نفٹی کے اندر سیچویشن کیا ہے بڑے بینکوں کو اگر ہم دیکھیں تو کوٹک مہینڈرہ بینک یہ 0.25% اوپر ہے اسٹریٹ بینک آف انڈیا یہ 0.58% اوپر ہے باقی ایکسیس بینک اور ایج ڈی ایف سی بینک یہ بھی بہت معمولی سی تیزی کے ساتھ اوپر ہیں بلکہ ان کو فلیٹ بولا جا سکتا ہے کہ یہ لگ بگ فلیٹ ہیں آئی سی بینک کی بات کریں تو آئی سی بینک کے اندر توڑی سی گراوٹ ہم کو دکھائی دے رہی ہے یہ بڑے بینکوں کی استثیتی ہے جن کے دم پر بینک نفٹی چلتا ہے باقی اور بینک ہیں لیکن ان کا کانٹریبیوشن بینک نفٹی کے اندر بہت کم ہے ابھی تو پہلے آپ کو یہ لیولز ریلیونٹ دکھائی دیئے ہوں گے یہ جو لیولز ہم نے آئیڈنٹی فائی کیا یہاں پر لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے نفٹی کو یہ بھی ہم نے یہاں پر ریزیسٹنس کو آئیڈنٹی فائی کیا ہے انیس ازار تین سو بیس سے انیس ازار تین سو چار یہ اس کے اوپر ایک اور میں ریزیسٹنس کا زون آئیڈنٹی فائی کر رہا ہوں اب یہ رسک ہے کہ آپ کتنا کتنے جلدی ٹریڈ لینے کا پریاز کریں ایک تو تو میں نے لیولز یہاں پر یہ ایڈنٹی فائی کیا جس کے اوپر یہ موو کرتا ہوا دکھائی دی رہا ہے انیس ازار تین سو بیس سے انیس ازار تین سو چار اور یہاں پر میں نے ایک لیول ایڈنٹی فائی کیا نائنٹین ٹو ایٹ ایٹ اس کے اوپر ایک اور این ادر زون ہے ایکشلی میں جو اچھی تیزی ہم لوگ ایکسپیکٹ کریں گے وہ اسی زون کے اوپر ایکسپیکٹ کریں گے اور اس زون کے لیولز ہیں اگر آپ دیکھیں تو انیس ازار تین سو پچاس سے انیس ازار تین سو بتیس اگر آپ کو کل کا دن دھیان ہو تو کل میں نے آپ کو کیا رائے دی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے اوپر ہم کال سائٹ کو پلئے کریں گے وہ ہوا ہی نہیں وہ یہاں سے جو بزار ٹوٹنا چالو ہوا یہاں سے جو بزار ٹوٹنا چالو ہوا تو ٹوٹتا ہی چلا گیا انیس ازار تین سو پچاس کے اوپر آئے ہی نہیں تو وہی بات میں نے کل بھی بولی تھی آپ کو ڈاکٹر وشنو کہہ رہے کہ option buying کے اندر profitable کیسے بنے سب سے پہلی بات تو آپ trade کم کریے صحیح سمیہ کے اوپر ہی trade لینے کا پریاز کریے پہلے آپ levels کو identify کریے اور آپ دیکھیں کہ کیا آپ صحیح levels کو identify کر پا رہے ہیں trade لینے سے پہلے levels کو identify کرنے کا پریاز کریے اب جیسے ابھی یہاں پر کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے پی trade لے لیا ہے یہاں پر کچھ لوگوں نے پی لے لیا ہے تو مجھے اس کا ابھی کوئی reason سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ابھی پی کا trade کیوں لے لیا ہے ہو سکتا ہے پی کا trade صحیح ہو جائے لیکن ابھی یہاں پر ہم پی کا trade کیوں بنائے مطلب آئی ڈونٹ سی انی انی reason کہ ہم پی کا trade ابھی بنانے کی جلد بازی کریں ہو سکتا ہے پی کا trade کی opportunity بن جائے تو ہم تھوڑا سو روکیں گے کیونکہ ابھی انیس ازار تین سو کی اوپر support اور انیس ازار تین سو پچاس کی اوپر resistance کی استثیتی ہے جو میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہوں گا ابھی اگر میں یہاں پر آپ لوگ کے سامنے strategy builder لگاں اور پہلے میں اگر انیس ازار تین سو کی situation present کروں تو یہ انیس ازار تین سو کی situation ہے آپ کے سامنے 19300 کی بات کروں میں 7th of September کے لیے تو یہ جو red color کی line آئی بھی ہے یہ red color کی line یہ 19300 کی put side کی اوپر interest کی situation ہے اور یہ جو line چل رہی ہے یہ line جو چل رہی ہے blue color کی line یہ 19300 پر call side کی اوپر interest کی situation ہے تو ابھی فیلال 19300 جو ہے looks like support ایک تو بات یہ ہم اوپر interest سے identify کر پا رہے ہیں اور اگر ہم تھوڑا اوپر چلے جائیں 19350 کی بات کریں تو یہ 19350 کی situation ہے 19350 میں یہ جو red color کی line چلی گئی ہے یہ 19350 کی call side کی اوپر interest کی situation ہے اور یہ جو green color کی line آ رہی ہے یہ green color کی line آ رہی ہے یہ 19350 پر put side کی اوپر interest کی situation تو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں نے لکھا ہے شاید یہ possibility ہے کہ 19350 may act as resistance میں شاید 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 کیوں کر رہا ہوں کیونکہ فرائیڈی کا دن ہے یہ دونوں ہی اوپر کی طرف بھاگ رہے ہیں یہ بھی اوپر کی طرف بھاگ رہا ہے اور put side کو اوپر انٹرز بھی اوپر کی طرف بھاگ رہا ہے تو ابھی شاید ہم کو 19350 ایک resistance کے طور پر دکھائی دے تو ہمیں ایک range دکھائی دے رہی ہے اوپر کی طرف 19350 اور نیچے کی طرف 19300 زیادہ بہتر ہے کہ یا تو ہم اس کے اوپر play کریں اور اس کے نیچے play کریں اس کے بیچ میں شاید ہم کو volatility دکھائی دے تو اس volatility اگر آپ play کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے سیف play کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا انتظار کریں گے تو شاید اس کا نتیجہ بہتر ہوگا آپ کو لینے ہوگی آپ اس بات کو سمجھ میں کیا بتاؤں گا پرو کی طرف سے آپ کو لیول کی گائی کی جائے گی trade آپ کے اپنے ہوں گے یہاں پر بیٹھ کر کے میں آپ کو call put لے لو یہ نہیں کروانے والا ہوں trade آپ لیں گے trade اگر میں آپ کو بیٹھ کر کے call put call put کراؤں گا تو میں تو فسوں گا آپ کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھ رہے آج کل کتنی زیادہ دکھتیں چل لئی سپٹیمبر کے مہینے میں سی بی کی ایسی گائیڈ لائنز آنے والی ہیں کہ یوٹیوب پہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا 43 9 27 سے 43 8 97 تھوڑا اور نیچے آگیا 8 1 تک آگیا یہ اس کا لو تھوڑا اور نیچے جا کر بنا ہے لیکن ابھی 43 900 کے نیچے کلوزنگ نہیں ملی ہے کیا اور میں آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں تو یہ کتنا ساتھ ساتھ انالیسز کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے میں آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں آئیے بینک نفٹی میں آئیے یہ سب کچھ آپ کو ساتھ ساتھ کرتے رہنا پڑتا اب 43900 میں تم دیکھ رہے ہو یہ دیکھو تم یہ کتب منار کئی ہے یہ 43900 کے پٹ کی ہے اور یہ کونسی لائن ہے یہ بلو کلر کی لائن کونسی ہے یہ 43900 کی کال سائٹ کی اوپن انٹریس کی لائن ہے اور یہ پر اس کا مطلب کی ہوا 43900 کی ہے 43900 کی ہے 43900 کی ہوگا آپ بتائیے 43900 کے اوپر آپ کا observation کی ہے آپ کا observation ہے likely support اب آپ نے یہ چیز دیکھ لی مال آپ نے یہ check کر لیا اب آپ نے اس کو آپ نے check کر لیا رائٹ یہ آپ نے check کر لیا اب آپ نے چک کر لیا واپس چارٹ کے اوپر آگئے چارٹ کے اوپر آپ اس کو curiously دیکھیں گے اور آپ اس بات کی امید کریں گے کہ شاید یہاں پر support ملے آپ اس بات کی امید کریں گے کہ یہاں پر support ملنا چاہیے نہیں ملے گا وہ الگ بات ہے لگے کسی بھی level کو آپ play کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس کا نیم کیا ہے آپ کسی بھی level کو play کرنا چاہتے ہیں اگر آپ level کے اوپر play کر رہے ہیں تو ہمیں level کے اوپر closing ملے اور high کا breakout ہو تو آپ call site کو play کرنے کا پریاز کر سکتے ہیں اگر آپ level کے نیچے play کر رہے ہیں تو level کے نیچے closing ملے ہم level کے نیچے closing ملے اور low کا breakdown ہو low کا breakdown ہو تو ہم وہاں پر situation کو play کرنے کا پریاز کر سکتے ہیں تو ہمیں closing بھی چاہیے ہوتی ہے ہمیں closing بھی چاہیے ہوتی ہے closing کے ساتھ high اور low کا breakout بھی چاہیے ہوتا ہے ہمیں level کے اوپر یا نیچے closing بھی چاہیے ہوتی ہے ساتھی ساتھ high اور low کا breakout یا breakdown بھی چاہیے ہوتا ہے generally ایسے ہی ہم play کرتے ہیں ہم کسی level کو play کرنا چاہ رہے تو اس level کے اوپر یا نیچے ہم closing بھی ملے اور candle کا high اور low بھی ٹوٹے next candle میں یہ کافی بڑا support کا zone ہے نیچے کی طرف اگر یہ ٹوٹتا ہے تو یہاں پر ہم support کے لگے یہ کچھ زیادہ بڑا zone ہے لیکن یہ مجبوری ہے یا اتنا بڑا zone ہے کتنے point کا zone ہو گیا 43 8 21 minus 43 7 33 یہ 88 points کا zone ہوا ہے اور یہ candle آئی ہے یہ zone آیا ہے بہت پرانا level آئی 16 اگست کو 11 45 12 میں تھوڑا سا study بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں اسی کے basis کے اوپر ہی میں آپ کو کام کروا پاؤں گا یا میں کچھ بول پاؤں گا میں صرف پرشن اتر ہی کرتا رہوں گا تو مجھے بزار کی study بھی کرنی ہے اب میں نے نیچے کے لفظ لکھ دی ہے اب میں آپ کے پرشن اتر لوں گا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے کرتے مجھے بزار کے اندر کیا پرورتن ہو رہا ہے اس کو اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو آپ کے پرشن اتر بھی نہیں دے پائیں گے یہاں پر 897 پر دو بار سپورٹ ملا یہاں پر بینگ نفٹی نے یہاں پر تھوڑا سا دھوکہ دیا ہے یہ بینگ نفٹی کے اندر یہ تھوڑا سا دھوکہ ہوا ہے اس دھوکے میں شاید کچھ لوگ فسے ہوں گے یہ بینگ نفٹی جو 43 900 سے نیچے آیا ہے یہ بینگ نفٹی کے اندر دھوکہ ضرور ہوا ہے یہ نفٹی اندر ضرور ٹرپنگ تھی یہ تھوڑا دھوکہ ہوا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو بار اسی کے اوپر سپورٹ ملا ہے دو بار سپورٹ ملا ہے 43 8 97 کے اوپر اس بات کو چھک کر سکتے ہیں 10 20 کے سپورٹ ملا ہے 45 کے اوپر سپورٹ ملا یہ سیریز آپ میرے چینل کو وزیٹ کری پرو کیٹو اکیڈمی یہاں پر پلیلیس کیوں پر آئیے پلیلیس کیوں پر آپ اس کو واج کری اوپشن چین انالیس اس میں اوپن انٹریس کا ای ٹو ز اوپن انٹریس کا ای ٹو ز ای ای اوپشن چین انالیس 5 بھی کئی ویڈیوز ہیں 7 ویڈیوز ہیں اس کو بھی آپ واج کریے یہ میں کر سکتا ہوں کس نے اس کو پلی کیا اتنے ویڈیوز ڈالنے کے بعد بھی اگر آپ نے اس کو نہیں پکڑا اتنے ویڈیوز ڈالنے کے بعد اور اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر آپ اس کو کے بعد بھی اگر آپ اس کو نہیں پلی کر پا رہے ہیں یہاں پر وائی نیچے اور اس کے بعد پرائیس کے اندر ریلی اگر آپ اس کو نائنٹین تری ہنڈڈڈ کی سی کے اوپر اگر آپ شورٹ کورنگ کو نہیں پلی کر پا رہے ہیں تو اس کے بارے میں پھر کچھ بول پانا بیکار ہے اگر اس کو نہیں پلی کر پا رہے ہیں تو بیکار ہے پھر آپ کا یہ ساری live stream کو watch کرنا محنت کرنا یہ بتا دو پیسے تو بناو پیسے تو بٹ رہے ہیں پیسے تو بٹ رہے ہیں جلدی سے جلدی سے likes بھی کرتے رہو 1100 likes تو ابھی کروا دو جلدی ارپن کار ارپن کار کہ رہے ہیں کہ دھن پہ شورٹ کورنگ انڈیکیٹرز کے بارے میں ساری آپ یہ دیکھئے آپ یہ آپ دیکھو اس کے اندر یہ میں ارپن کار کو بتا رہا ہوں ارپن کار آپ یہ چیک کرو پورا آپ یہ چیک کرو پلی لس کے اوپر اس کو watch کرو 7 بہت سارے لوگ پوچھ رہتے کہ اس کے اوپر سیف رہے گا یہ میرے پاس پریشن آ رہا تھا سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں چوال ازار دو سو گیارہ کے نیچے یہاں پر میرے پاس پریشن آ رہ تھا چوال دو سو گیارہ سے پہلے یہ پریشن آ رہ چوال دو سو گیارہ کے اوپر سیف رہے گا یہ اگر سپورٹ کا زون ٹوٹتا ہے تو اگر یہ سپورٹ کا زون ٹوٹتا ہے تو یہ اپنے اپنے پھر ویکنس کی یا ریورسل کی استثیتی ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اگر آپ کو ڈیسن پروفٹ ہو رہا ہے یا کچھ بھی پروفٹ ہو رہا ہے سی بیٹ کیپ اٹ سی اس کو سی رکھ ہے فور منڈے زبردستی کے لیے ٹیڈ مت کری بزار دیکھ ہے لیکن بزار کے سمیہ بھی نہیں بچائیں دو بچ کے چھپن منٹ ہو رہے ہیں اب کریں گے اس کو میں نے تو آپ کو ابھی جو میں سمجھ رہا ہوں وہ بتایا ابھی میں اس زون کو ایک سپورٹ زون کے طور پر دیکھ رہا ہوں اور اس کے نیچے اگر گرابٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے اپنے ویکنس کا سنکیت ہو سکتی ہے ابھی میں اتنا ہی بولنا چاہوں گا اتنا زیادہ بزار موگ کر کے آیا ہے تب بھی میں اس زون کو سپورٹ کی طور پر دیکھ رہا ہوں جیسے کہ میں بار 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 بول رہا ہوں اگر اس کے نیچے آتا ہے بزار تو وہ اپنے آپ میں پھر ویکنس کا سنکیت ہو سکتا ہے یہ دیکھو یہ یہ اصلی چیز ہے اصلی پر heavy put writing ہوئی ہے یہ اس بات کا سنکیت دے رہی ہے کہ possibility of یہ possibility ہے کہ نیپٹی آپ کو انیس زار پانس سو کے اوپر دکھائی دے اتنا بول سکتا ہوں میں یہ میں نے آپ کو نفٹی کے بارے میں بتا یہ میں نے آپ کو نفٹی کے بارے میں بتا ہے دیکھ رو یہ ایک صحتی ہے call lighting تو ہوئی نہیں ہے بہت ڈر کے مارے call lighting تو ہوئی نہیں ہے انیس ازار چھس سو پہ call lighting and put lighting دونوں ہوئی ہے انیس چھس سو پہ دونوں active ہیں c اور p دونوں active ہیں اب میں اتنا بول سکتا ہوں کہ انیس ہزار پانس سو کے اوپر جانے کی سمبھاونا دکھائی دے رہی ہے that's what I can tell آ جاتے ہم اب bank nifty کے اندر bank nifty کے اندر september options میں change in open interest رہی ہوں اکی یہاں پر bank nifty کی اگر ہم بات چیت کریں bank nifty کی تو میں particularly ان دو strikes کی پر آپ کا دھیانہ کرشت کرنا چاہوں گا اس کے اوپر بھی دھیانہ کرشت کرنا چاہوں گا بلکہ اس کے اوپر بھی آپ کا دھیانہ کرشت کرنا چاہوں گا باپ رہ باپ unbelievable ذرا یہ دیکھو چوالیس ہزار تین سو چوالیس ہزار چار سو پی کے اوپر heavy put writing اس کا مطلب بزار چوالیس تین سو چوالیس ہزار چار سو چوالیس ہزار چار سو یعنی بزار اس کے اوپر ہی رہے گا چوالیس ہزار پانس سو کے اوپر call unwinding ہے بھئی شب جو یہاں پر استطی دکھائی دے رہی ہے وہ استطی تو بہت اچھی ہے پورے اگر ہم سپٹیمبر کی بات کریں تو سپٹیمبر کی بات کر رہا ہوں میں پورے سپٹیمبر کی ویکلی بات نہیں کر رہا ہوں میں منتھلی بات کر رہا ہوں یہ جو استطی دکھائی دے رہی ہے پی تالیس ہزار کے لیول کے اوپر put writing اور call unwinding یہ کیا بتا رہی ہے آپ کو یہ چیز کیا بتا رہی ہے کیا بتا رہی ہے یہ پیتالیس ہزار کے لیول کے اوپر دیکھو کیا بتا رہا کیا دکھائی دے رہا آپ کو پیتالیس ہزار کے لیول کے اوپر ایکشن دیکھو زرہ تم تو ابھی ابھی استطی جو دکھائی دے رہی ہے تو بولیج دکھائی دے رہی ہے اتنا میں بتانا چاہوں گا اتنا ہی میں بتا سکتا ہوں اس سے ادھا میں کچھ بتا نہیں سکتا ہوں اتنا ہی میں بتا سکتا ہوں that's what I that's what I can tell you واپس start کے پر لٹتے ہیں دیکھتے ہیں آخری کچھ منٹوں میں کیا ہوتا وہ دکھائی دیا واہ بھئی واہ یہ یہ سپورٹ دیکھو تم یہ سپورٹ جو ہے نفٹی کا یہ ابھی بھی آخری منٹوں تک یہ سپورٹ قائم رہا ہے تو یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک ستھی پریجن کریے آپ سبھی لوگوں سے میں آجیا مانگنا چاہوں گا سبھی لوگوں کو میں ویکنڈ کی شکاہم نائے دینا چاہوں گا آپ